فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و مولانا مولا السقلین جد الحسن الحسین بالقاب بسم المحمد و علی طیب الطاہر و غلو المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب المجید و بیان الازیم و فرقان الامید بسم اللہ الرحمن الرحیم لکت کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صلوات محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت امن الحسن صلوات کالی والا بائی فی حاضر ساتھ فی کل صاحب و حافظ و قائد و ناصر و ذلیل و اینا حتی تسکن و ارزکا توہ و اتمتعو فیہا طبیلا بزرگان ملت برادرہ نیمان آج ہماری اس مرس کی آخری گفتگو جس کو ہم نے چار روز قبل شروع کیا تھا تعلیمات اسلام اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے کہ جب ہم کسی مکتب کسی جگہ رہنے جاتے ہیں تو وہاں کے قوانین کو فالو کرنا ہم پر لازم ہیں فرض ہے کہ ہم وہاں کے اصول وہاں کے قوانین کو لے کے چلیں مگر ایک بات جو نوجوانوں کے ذہن میں یا غیر مسلک والوں نے یہ بٹھا دی قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ لا اقراف الدین دین میں جبر نہیں اگر آپ کسی نوجوان سے یہ کہیں کہ آپ بیٹا باہر کیوں بیٹے ہو مجلی شروع ہو چکی ہے فرش عذاب پر آؤ نماز کا وقت ہے مسجد میں چلو ماتھم کا وقت ہے صفوں میں لگو نظر امام حسین ہے صرف کھاؤ نہیں کھلاو بھی یا دوسرے مذہب والوں سے آپ کہیں کہ آپ قرآن پڑھئے یہ پڑھئے تو کہیں نہ کہیں یہ آواز سننے کے لئے آتی ہے کہ لا اقراف الدین دین میں جبر نہیں ہے اور یہ ہمارے نوجوان نسل اکثر اس آیت کو ریپیٹ کرتی ہے کہ جب آپ ان سے دین کی باتیں کرو ان کو سمجھانے کی باتیں کریں جذبات کی باتیں نہیں عقل و شعور کی باتیں کریں جو نبی پاک کا فرمان ہے جو مولا کائنات کی زندگی ہے جو امام حسین نے اپنی زندگی سے پیغام دیا ہے جو امام حسین نے اپنی زندگی سے پیغام دیا ہے یعنی تمام آئیمہ نے تمام اماموں نے ہمیں کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ پیغام دیئے ہیں بس ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے زمیر اور اپنی ذہن کو کتنا پاک رکھے ہیں کہ اس جگہ سے کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں آیا اس مجلس میں آنے کے بعد ہمارے عقیدوں میں بڑوتری ہو رہی ہے ہمارے علم میں اضافہ ہے ہماری معرفت میں اضافہ ہے تو یقین جانئے کہ ہمارا آنا جہاں ثواب کے لئے تھا وہاں ایک برکت بن جائے گا کیونکہ فرش عزا اپنے اندر خود بہت بڑی طاقت رکھتی ہے اور فرش عزا کی بڑی اہمیت ہے میں زیادہ دیر گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنے موضوع کے ایک طرف آنے کے لئے تعلیمات رسول اور ہماری ذمہ داریوں پر گفتگو کروں اس سے پہلے ایک لمحے کے لئے بات ارز کرتا چلوں کہ فرش عزا جہاں بہت سارے کمالات موجزات برکتیں رکھتی ہے اگر اس کو معاشرتی لیبل پر ڈھا لیں گے تو اس میں ظاہری اعتبار سے بھی کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں مطلب میں ریپیٹ کروں گا ان باتوں کو دورا ہوں گا اور آپ یہ سوچئے گا کہ جو باتیں مرزا امران ممبر سے کہہ رہے ہیں وہ باتیں سچ ہیں یا نہیں مطلب جیسے ہم فرش عزا پر آتے ہیں ذکر امام حسین ہوتا ہے ذکر مولا ہوتا ہے تو فرش عزا پر آنے کے بعد یعنی جتنی بھی دیر فرش عزا پر بیٹھتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ چوڑ خوری کرتے ہیں جتنی دیر ہم فرش عزا پر بیٹھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بالکل نہیں آتا کہ ہمیں کسی کو ستانا ہے کسی کو مارنا ہے کسی کو لوٹنا ہے جب تک ہم فرش عزا پر بیٹھے رہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ باتیں رہتے ہیں کہ نہیں دین پر عمل کرنا ہے شریعت پر عمل کرنا ہے مومنین کی مدد کرنا ہے مومنین کے ساتھ رہنا ہے فرشی ازا پہ جب تک بیٹھے ہم لوگ رہتے ہیں فرشی ازا پہ ازا خانے کے باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے ابھی بھی کچھ نوجوان باہر چبوترے وغیرہ پہ بیٹھے ہوں گے ان کی بات نہیں ہے فرشی ازا پہ بیٹھنے میں ایک لطف اپنا الگ ہے فرشی ازا پہ بیٹھنے کے وقت ایک اندر سے فیلنگ آتی ہے جب ہم فرشی ازا پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں چلتا ہوتا ہے کہ نہیں جو بھی آپ مولانا کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا وازو نصیت فرماتے ہیں حدیث سنا رہے ہیں نہیں اب ہم اس پہ عمل کریں گے فرشی ازا پہ بیٹھ کے خیال آتا ہے کہ نہیں یہ جو قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہم قرآن پہ عمل کریں گے نحجب الاغار صحیح پہ سجادیا اہلِ بیت کی زندگی بتاتے ہیں ہم اس چیز پہ عمل کریں گے یہ حقیقت ہے یا نہیں جب تک فرشی ازا پہ ہم لوگ رہتے ہیں نہ برا سوچتے ہیں نہ برا بولتے ہیں نہ کسی کو ستاتے ہیں نہ ستانے کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں فرشی ازا کے جہاں دوسری برکتیں ہیں وہاں ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان کو انسان کامل بناتی ہے ہمیں ایک جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ہمیں اپنی لائف کیسے گزارنی ہے بس یہی میرا کہنے کا مقصد میرے عزید ان چار تقریروں میں تھا کہ جب فرشی ازا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ فرشی ازا پہ رہنے کے بعد اچھا بولتے ہو اچھا سوچتے ہو اچھی باتیں ذہن میں آتی ہیں تو اس فرشی ازا کو صرف ازا خانے تک نہ رکھو یہاں سے اٹھا کر اپنی زندگی میں لے جاؤ اپنے گھروں پہ لے جاؤ جس دن یہ فرشی ازا آپ کے گھروں میں آ گیا جس طرح اس فرشی ازا پہ آپ جھوٹ نہیں بولتے غیبت نہیں کرتے ستاتے نہیں ہو جس طرح فرشی ازا پہ بیٹھ کر یہ خیال آتا ہے مولا کے چانے والوں کی مدد کرنی ہے مولا کے نقش قدم پہ چلنا ہے مولا کی طرح قرآن کی تعلیم دینی ہے جب یہ فرشی ازا یہاں سے اٹھ کر آپ کے گھروں میں چلے جائے گا تو جتنی برکتیں اس فرشی ازا پہ نظر آ رہی ہیں وہ برکتیں آپ کو گھروں میں بھی نظر آئیں گی کاروبار میں بھی نظر آئیں گی زندگی میں بھی نظر آئیں گی یہ ہمیں ایک پیغام ہے تمہارے لئے نبی کی سینت نمونے عمل ہے ہمیں کسی اور کو فالو نہیں کرنا ہم کسی اور کو کیوں فالو کریں ہم کسی اور کو اپنا رہبر آئیڈیل کیوں مانے جب ہمارے پاس نبی جیسی طاقت موجود ہے بھئی آدمی دوسرے کے دربار میں کب جائے گا جب اپنے کچھ کمی محسوس ہو ہمارے نبی کا کردار ہمارے کتابے ہمارے اہلِ بیترِ مسلم کی تعلیمات یہ اتنا کمال اتنی برکت اتنی عظمت رکھتے ہیں کہ آپ کسی غیر مذہب والے کو بھی سناو تو وہ بھی یہ کہتا نظر آئے گا کہ واقعی نہیں حق پر یعنی آپ کی جتنی بھی لائف ہو میں ایک چھوٹے سے بچے سے لے کے بزرگ تک کے لیے جملہ کہہ سکتا ہوں پوری اہلِ بیت علیہ السلام کی تاریخ میں کوئی ایک بات یا ایک واقعی ایسے نہیں نکال سکتے جو خلافِ عقل یا خلافِ انسانیت ہو جذبات میں نہیں مہنا اہلِ بیت علیہ السلام کو اگر علم کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ علم کے میدان میں دیکھئے اخلاق کے میدان میں دیکھنا چاہیے تو اخلاق کے میدان میں آپ دیکھئے ان کے اخلاقی تعلیمات دیکھئے کس طرح ہیں نبی کی پیغمبر کی خود اماموں کی آپ لے لیجئے شجاعت آپ بے پناہ سنتے ہیں الحمدلہ ہماری قوم میں شجاعت لوگ ہیں اللہ آپ کی شجاعت آپ کے جذبے کو سلام مت رکھے شجاعت کی کتنی مثالیں موجود ہیں اہلِ بیت کی تو جب اہلِ بیت علیہ السلام شجاعت ہیں اور ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں کمزور ہونا چاہیے شجاعت اہلِ بیت علیہ السلام کو اخلاق دیکھئے آپ اپنوں کی بات چھوڑی اپنوں کے ساتھ کیسے ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ بھی کیسے ہیں اور ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ہم دیکھیں ہم دشمن کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ کیسے ہیں یعنی زاکرین ممبر سے پڑھتے ہیں تاریخ سچی پڑھتے ہیں ہم تھوڑا غور کرے ہیں میدانِ جنگ ہے جنگ کا نام آپ کو سوچنا ہے میں نہیں بتاؤں گا صرف اتنا اشارت ہوں کہ جنگ میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی اور مولا کی تلوار ٹوٹی سنائے واقعے آپ مولا نے اپنی تلوار دی یا نہیں دی دیکھیں سنتے سب ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے میں اس کو ماننا ہے مولا نے دی یا نہیں دی تلوار اپنی اور سامنے والے نے یہ بھی کہا دیکھنے والوں نے کہ دیکھو دشمن کو دے رہے ہیں کیا جواب دیا میرے مولا نے سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے تو پریکٹیکل لائف میں یہ بات ہم پہ اپلائی کیوں نہیں کر پاتے ہم لوگ کہیں ہم اس پیاسے کے مانن تو نہیں جس کے پاس پانی تو رکھا مگر پی نہیں رہا میں اپنے نوجوانوں کو قریب کرنے کے لیے بزرگواروں سے بھی گزارش کرنے کے لیے اس چیز کو کہوں میں آپ کے عزا خانے میں ہوں گرمی طبیت خراب ہے اللہ شفا دے آپ کو بھی اور ہمیں بھی جو بیمار ہیں اور میں آپ سے گرمی کے عالم میں آنے کے بعد کہوں سرکار پانی پینا ہے مجھے سمجھئے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں پانی پینا ہے مجھے اب ایک بچہ آپ ہی میں سے کوئی اللہ یہ ہماری تحزیب تمدن ہے کہ ہم امام کے نام پہ پانی پلاتے ہیں عدب سے پلاتے ہیں تحزیب سے پلاتے ہیں اب ایک بچہ پلیٹ میں گلاس اور گلاس میں پانی لے کے ہمارے سامنے آئے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ قبلہ کے چہرے پہ پسین آئے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں زبان نکل لائیے گرمی کا مہینہ ہے وہ کہتا ہے قبلہ بسم اللہ اور ہم پانی کا پین ہی رہے ہیں پانی کے گلاس کی تعریف کر رہے ہیں ہم جسے انداز سے وہ پانی پیش کیا گیا اس کی تعریف کر رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش کرنے کا سلیکہ بہت اچھا ہے یہ گلاس بہت اچھی کمپنی کا لگتا ہے بیٹا یہ پلیڈ بھی بڑی اچھی ہے بیٹا جس میں آپ رکھے لے کہا ہو آپ بھی کسی اچھے خاندان کے پڑے لکھے گھر کے لگتے ہو کیونکہ بڑے عدب سے پیش کر رہے ہو آتے ہی آپ نے سلام کیا آتے ہی سلام کیا آپ نے آتے ہی عدب سے دے رہے ہیں اب یہاں بہت سارے لوگ بیٹے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ مولانا بھی اترے ہیں ان کو ممبر پہ جانا ہے مجلس پڑھنی ہے زبان ان کی غرمی کی ویسے نکل لیے مگر یہ پانی نہیں پی رہے کبھی پانی کی تعریف کرتے ہیں کبھی گلاس کی تعریف کرتے ہیں کبھی پلیٹ کی غارف کرتے ہیں اب آپ کے ذہن میں میری چھوی کیا بنے گی آپ کے ذہن میں ہمارے متعلق کیا باتیں آئیں گے یہ آئیں بتانے کے لیے کچھ جن کو خود یہ نہیں معلوم کہ پانی کا حق تعریف کرنے سے خالی ادا نہ ہوگا جب تک اس پانی کو پی کے پیاس بجا کے ممبر پر آ کر علم نہ دے دو دیکھیں اشارت میں میں نے بات کہی ہے اب تھوڑا غور کر کے سو خبر پر فرمائیں تو میں نے کہا جیسی ایک صاحب نے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ بے وکوفی والی باتیں جب ہم نے یہ بات پڑھی تو آپ میں سے مولانا یہ کیا بے وکوفی کی بات آپ نے کی ہے کہ یہ پلیٹ تعریف کی حق نہیں لگتی کہ یہ برانٹ کے نہیں ہے کہ یہ پانی تعریف کو حق نہیں لگتا لانے والا سلیکے کا بچہ نہیں لگتا تو میں کہوں گا یہ آپ کہیں گے جب میں تعریف کروں کہ خبلہ پاس صحیح ہے آپ اس لائے تھے ہم نے جب ہی تو اتنی اچھے پلیٹ میں آپ کو سجا کے گلاس میں رکھوا کے عدب کے ساتھ بجوایا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے مولانا ہو ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے رہبر ہو آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے آئیڈیل ہو تو ہم آئیڈیل کے آگے اچھے سے برطن میں اچھے سے گلاس میں عدب سے اسی لئے پیش کر رہے تاکہ کوئی غیر قوم یہ نہ کہے کہ جب یہ اپنے عالم کا احترام نہیں کرتے تو دوسروں کا احترام کریں گے اسی لئے عدب سے ہم نے دیا تو اب آپ کو اگر اسپانی کی تعریف کرنی ہے تو تعریف کے ساتھ ساتھ پیاس بجا کے بتاؤ کہ یہ تعریف کے لائک ہے اور میں اس پہ عمل کر رہا ہوں بس یہی مسئلہ قرآن مجید کا اور تعلیمات اہل بیت کا ہے اہل بیت علیہ مسلم کی تعریف واجب ہے قرآن کی تعریف واجب ہے مگر یہ تعریف کے لائک ہے اسی لئے تو پروردگار نے بھیجا اصل مقصد جب پورا ہوگا جب ان کے نقشے قدم پہ چل کر ہم زمانے کو یہ بتا سکے خالی اسی زمانے میں میسم و تمار نہیں تھے اس زمانے میں ابوزر بھی ہے میسم بھی ہے سلمان بھی ہے سلوہ دیجئے محمد والے محمد دیکھیں بات اگر سمجھ میں نہ آئے آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ کے لئے کیجئے اہل بیت علیہ مسلم کا مرتبہ ہے اہل بیت کی عظمت ہے ہماری جانِ قربان ان کی محبت واجب ہے ان کا شیعہ ہونا واجب ہے شیعوں کا شیعہ ہونا محیب ہونا نہیں محیب ہونا اور ہے شیعہ ہونا اور ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں میں نے کہا کچھ طرح پیسے دے دیجئے گا اب بس یہ ہی نہیں ہے سرکار آپ سے بڑی محبت ہے بس یہاں نہیں آسکتے محیب اور شیعہ میں فرق ہے تاریخ میں واقعہ سنتے ہیں آپ مگر اس کو ایک لمحے کے لئے پڑا وہ واقعہ ہے بہت بار سناؤ گا میں اپنے بچوں کے لئے سری ورز کرتا ہوں سٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ایک شخص آتا ہے سال نام کا غالباً صحابی اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا بڑے چاہنے والے آپ کے بصرے میں ہمارے ساتھ ہیں آپ اٹھئے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اب وہ مولوی تو ہیں نہیں امام اللہ یہ امام ہے بھائی یہ امام ہے انہیں معلوم ہے بلکہ امام ہے امام کے ہاتھ کی تلوار بھی نسلے دیکھ کے چلتی ہے یہ امام ہے انہیں معلوم ہے کس کی دل میں کیا ہے کس کیا ہے یہ بہت سارے واقعات اس طرح سنوں گے آپ نے کہ آنے والے سے پہلے جواب دے کے بتا دیا ہوئے نہیں تاریخ یہ ابھی آیا انہیں کے بعد کہا نہیں امام اٹھئے ہم آپ کے چانے والے اور ہم امام نے کہا اچھا ہمارے چانے والے ہیں آپ کہاں امام کہا یہ جو تندور ہے دیکھیں سنا کتنی بارے ہم نے لیکن میں چاہتا ہوں اس پہلکہ سے دھیان دے سوچیں ذرا سے ایک لمحے کے لیے اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں ہم اور اس تندور کی جگہ آج کے ہم دنیا رکھیں آج کے گناہوں کی جگہ آج کی سخاوت والا مرتبہ آج کی مسجدیں آج یہ لے کے آئیں اس لئے کہ مولا جیل جاؤں گا کہ ابھی تو دعویٰ کر رہے تھے آپ ابھی تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے سرکار آپ اب ادھر سے دیکھیں ایک چاہنے والے اور آ رہے ہیں نام آپ یاد کیجئے دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ریڈی میٹ کے دور میں مولوی کو ریڈی میٹ نہ مناؤں نام یاد ہے مجھے لیکن میں باتیں اس لئے چھوڑتا ہوں شاید اسی بہانے پوچھ لے کوئی مجھ سے کچھ تو مجھے بھی احساس ہو جائے بھئی دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو نئی پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ معلوم ہے یا ہمیں اس لائق سمجھتے نہیں کہ ان سے کچھ پوچھا جائے بہرحال ایک شکوا رہ جاتا ہے تو آنے والے آ رہا اس کا نام آپ کو معلوم ہے مکی لاسٹ میں ہے تلاش کر لیجئے گا نبی کے نام پہ نام ہے ان کا یہ آنے والے آئے کوئی گاڑی ایسی گاڑی سے تھکے ہوئی ہوں گے دور سے آ رہا ہے مولا سے ملنے آ رہا ہے جان بچاتے ہوئے آنا دیکھیں بڑی مشکل مسئلہ تھا آج تو آپ ازہ خانے میں بس کھنڈی کھٹ کٹ آئی یا ہی گاڑی سٹارٹ کی آگئے آج کا آنا کمال نہیں ہے اس وقت جہاں ہی ڈھونڈا جاتا تھا کہ علی والا کون ہے کہ چاہیے پکڑو کٹو اس کو یہ یاد رکھی گا تاریخ بڑے مشکل مرحلہ تھا میرے عزیزو آج ماتم کرنا سڑکو بھی بہت آسان ہے آج کھلے ہاں ملی سے کرنا بہت آسان ہے وہ تاریخ یاد کرو جب پکڑا جاتا ہے آج آپ پہلے خوش قسمت ہے پھر بھی وقتی پابندی نہیں ہوتی پھر بھی ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن ذرا اس وقت کی تاریخ یاد رکھی ہے آج آئے آنے کے بعد چپل لبائے ہوئے ہیں کہا ذرا کچ جانا اب مجھے صرف آپ یہاں پر یہ بتا دیں واقعہ سونا ہوا ہے آپ کو لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہی مولا امام نے ہمارے کا کچ جاؤ یہاں سے چونچ رہا ہوئی کیا کیوں کیا ضرورت ہے ہوئی کچھ وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے چانے کا مگر یہ دعویٰ نہیں کر رہا اس نے تو بچارے ناکے سے سلام جواب کیا ہے اس نے آکے بھی کچھ بولا نہیں کہ میں شیعہ ہوں یا نہیں ہوں جب میں جس جملے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں اس نے بھی کچھ بولا نہیں ہے سلام کے علاوہ اور وہ آکے بولا ہے میں شیعہ ہوں میں تمہارا ہوں میں آپ کو اپنا ہوں میں آپ کو اپنا ہوں تو یہ اپنا اپنا کہنا چھوڑ دو مولا کو سب بتائے کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں سلوہ دیجئے محمد و آل محمد دیکھیں آپ کے درمیان اور جہاں ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب آپ نہیں ہے ہم نہیں ہیں یہ بات ہے ہم اپنے نوجوانوں کو اور آپ کو اس لئے پہنچاتے ہیں تاکہ غیر قوم تک ہم پہنچائیں کچھ جو بغیر چون چرا کے چلے گئے اب اسے کہتے ہیں امتحان جو دعویٰ کر رہے تھے مولا کہتا ہے ڈھکن بھی لگا دو اب تندور ہے ڈھکن لگا دیا گیا امام اب باتیں کر رہے ہو کیسے ہیں آپ کیا چل رہا ہے یہ جو بھی گفت تاریخ کہتے ہیں یہ پریشان ہے اندر سے کیا ہوا ہوگا کیسے ہوا ہوگا یہ تاریخ کے لفظ ہیں اس کو محسوس کیجئے آپ اور اس کو ذرا یہ سننے سے تعلق نہیں فیل کیجئے اس کو محسوس کیجئے یہ پڑھنا میرے لئے بہت آسان ہے تندور میں کودنا کتنا مشکل ہے اور اوپا دے ڈھکن بند کر دیا جا سانس بھی نہ ہے اب تاریخ کہتی ہے کہ جب امام نے دیکھا کہ اب اگر میں نے اس کو راز نہیں بتایا تو یہ مر جائے گا اس کی حالت پتلی ہے خستہ ہے امام نے کہا کھولو اب جو کھولا گیا دیکھا حارون ہے تذبیح پڑھ لے اللہ اتمنان دیکھئے آپ اتمنان دیکھئے حارون ہے جو مسکر آ رہے ہیں کہا ہارون باہر آؤ اب امام نے پوچھا یہ بتاؤ ایسے کتنے ہیں تمہارے پاس اب تاریخ کہتی ہے آگ سے وہ نکلا تھا پسینہ اس کو آ رہا تھا کہا ایسے کتنے ہیں کہا میں اپنے زبان میں کو مولا آپ اس سے پوچھے تو خود ایسا نہیں ہے تو آج بھی اس طرح کا ہمارا امتحان ہوتا ہے آج ہمارا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب موزین ازان دے رہا ہے ہم سو رہے ہیں آج بھی ہمارا امتحان جب ہوتا ہے جب بھائی بھوکا سو رہا ہے ہم کھا رہے ہیں آج بھی ہمارے امتحان ہو تھا ہماری قوم کا ہماری فرد کا ہماری انجمن کا ہماری برادری کا ہماری سوسائٹی کا کوئی بزنس لوسز میں جا رہا ہے ہم خوشیہ منا رہے ہیں آج بھی یہ امتحان ہمارا اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی بیمار پڑھا ہے ہم دیکھنے نہیں جا رہے آج بھی ہمارا امتحان جب ہوتا ہے کہ جب ہمارے کسی اپنے کی شادی ہے مگر اگر وہ غریب ہے تو ہم اس کے شادی میں اس طرح شرکت نہیں کر رہے جیسے ہمارے اماموں نے پیغام دیئے کیونکہ شیعہ کے معنی کیا ہے شیعہ دولت سے امپریس نہیں ہوتا شیعہ کے معنی بھائی چارگی کے شیعہ کے معنی محبت کے شیعہ کے معنی فالو کرنے کے ہم سب کربلائی بھائی ہیں ہم سب غدیری بھائی ہیں دولتیں اپنی جگہ غربت اپنی جگہ مگر نام حسین پہ سب کو اسی طرح برابر ہونا چاہیے جیسے پروردگار نے مجلسوں کے نمازوں میں صفوں میں برابر کھڑا کر آیا ہے کاندے سے کاندہ بھی ملے غربت کا سر ہو تو امیروں کے قدم ہو امیروں کے قدم ہو تو غربت کا سر ہو سلوہ دیجئے محمد وآل محمد کیا یہ امتحان آج نہیں ہے ہمارے درمیان تعلیمات اہل بیت اہل مسلم پہ عمل کرنے کا امتحان آج ہمارے پاس نہیں ہے ڈاکٹر حق پنائیان ایک بڑے اچھے خطیبیں قبلہ بتائیں گے جانتے ہیں بہتر ایران کے بہت اچھے سپیکر ہیں بہت اچھی تقریر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایک درد ہے ان کی جملے میں کہ اگر آج مجھے یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے چوتے امام کا کرتا یا مسکی ہوئی کوئی چیز دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے تو میں اپنی زندگی کی ساری چیزیں خرچ کر کے اس کو دیکھنے جاؤں گا تو جانا چاہیے ہم بھی جاتے ہیں دیکھئے بڑی قیمتی بات ہے جہاں آپ نے چار دن برداشت کیا آج کے بعد اور کل سوبر نکل جائیں گے پھر آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ امام کے جسم سے مس ہوا ہوا کرتا یا کوئی چیز دنیا کے کسی کونے میں ہے تو ایک شیعہ کا عقیدہ فرض ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے جائے جانا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ بس افسوس یہ ہے کہ اگر جسم سے مس ہوا ہوا کرتے کا پتہ چل جائے تو ہم سب کچھ دولت خرچ کر کے وہاں جانے کی صحیح کوشش کرتے ہیں مگر اسی امام کی زبان سے نکالیوی دعائیں صحیح پہ سجادیہ وہ وظائف جو مخصوص ہی ہمارے لیے ہیں یہ ہماری کم علمی ہے کہ وہاں تو جاتے ہیں اس کو فولنے کی کبھی زحمت نہیں کرتے اب یہ بات کیونکہ پریکٹیکل آگئی اب یہ بات تو تھوڑا سا غور کا مرحلہ ہے ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب جس کے لیے ہے کہ روزِ محشر بند قرآن بھی شکایت کرے گا بند مسجدِ شکایت کریں گی عالم شکایت کرے گا جسے پوچھا نہیں جاتا اب کہیں نہ کہیں میں اس بات کو کلئر کر دوں میں نے اللہ اقراف الدین سے شروع کی تھی وہ بات لاست میں لے کیا ہوں گا میں کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یا تو ہم خطیبوں نے یا آپ کے ذہن میں بیٹھا وائے کہ اگر ہم سوال کریں گے تو ہماری بیزتی ہو جائے گی ہمیں لگتا ہے ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے صحیح میں دو منٹ اس پر آپ کے بڑا قیمتی وقت ہے آپ کو ہمیں لینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سوچتے ہیں اور ایسا نہیں میں قرآن کے بارے کہوں سوال کرو اہلِ ذکر سے جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے یہ سب بات میری صرف ان لوگوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے یا بزرگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سوال کریں گے تو ہماری بیزتی ہوگی یا گلٹی فیل کریں گے ہم تو میں ان کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کہیں سفر کرتے ہیں یا ہسپٹل میں جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں ماذا میں اپنے اوپر ہی لوں میں سورت آؤں سورت آنے کے بعد تو میں کیا کروں گا کسی سے پوچھوں گا اب صرف یہ آپ بتائیں جب ہم کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو راستہ پوچھنے سے پہلے اس کا نام پوچھتے ہیں ذات پوچھتے ہیں اس کی مذہب پوچھتے ہیں اس کا خاندان پوچھتے ہیں اس کا کارا کالا گورا یہ دیکھتے ہیں کچھ وہاں شرم نہیں آتی آپ کو ایک انجان آدمی سے بات کر رہا پتہ نہیں کس مذہب کا ہے کس دھرم کا ہے اچھا یہ بھی کنفرم نہیں کہ پتہ بھی ہے یا نہیں دیکھیں جب میں بات آپ کے دور میں رکھنا چاہتا ہوں یہ بھی نہیں پتہ ہو سکتا ہے جیسے میں پردیس ہی ہوں وہ بھی پردیس ہی ہو پوسیبل ہے یا نہیں لیکن ہم اس سے معلوم کرتے ہیں کیا سوچ کے کہ یہ بتا دے گا کیوں پوچھ رہے ہو آپ اسے کہا اگر سرکار اس سے نہیں پوچھیں گے تو بھٹکتے پھریں گے اب یہی بات میں اگر دین پہ لے کے آؤں تو آپ کہیں گے مونہ آپ غلط بات کر رہے ہیں جب آپ اس سڑک والے سے معلوم کر رہے ہیں تو نہ نام پوچھتے ہو نہ ذات پوچھتے ہو نہ خاندان نہ اٹک اٹک کہتے ہیں آپ کے نہ اٹک نہ کچھ صرف پوچھتے ہو کہ بتا دے گا ہمارا راستہ ل ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں وہاں پوچھنے میں شرم نہیں آتی کیونکہ وہاں ہمارے ذاتی فائدہ نظر آتا ہے تو پھر دین کے مسائل شریعت کے بارے میں عالم سے پوچھتے میں شرم کیوں کیوں ہماری عوام کو یہ لگتا ہے کہ ہم عالم سے پوچھیں گے تو ہماری توہین ہو جائے گی اور کہیں عالم کو بھی لگتا ہے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا تو اس پر حاوی ہو جائے کیوں پوچھ لیا مجھ سے بھائی آپ پر کام بتانا ہے آپ اسی لیے ہو خالی نماز کے لیے نہیں ہو خالی مجلس کے لیے نہیں ہو اگر خالی ون سائیڈ پیغام پہنچانا ہوتا تو کیوں بڑھا رہا ہوں ہمیں آن لائن سن لو چلاو ٹیبری کوٹر سن لو ون سائیڈ ہے نا لیکن ممبر پہ کیوں لائے گیا زاکر کو ممبر پہ اسی لیے لائے جاتا ہے تاکہ اس مجلس کے بعد ایک بیٹھک ہو وہاں پر آپ اپنے ڈاؤنٹسوں کو اور زاکر سے پوچھو کہ یہ یہ سوالات آج کی مجلس سے پیدا ہوئے سرکار ان کا جواب دیں تاکہ آپ کے سوالات جو ہمارے ذہن میں نہیں آ پائے ان کے جوابات جواب دے دو گے تو جس طرح پوری قوم نمازی ہے پوری قوم ماتھمدار ہے پھر پوری قوم زاکر بھی بن جائے گی غیر قوم کو بتانے والی بن جائے گی سروا دیجئے محمد والے محمد اچھا پھر ایک دوسرا شک بھی ہے ہمارے ذہن میں ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم احترام ممبر احترام ذاکر میں سوال نہیں کر سکتے صحیح ہے ممبر پہ نہ کرو ممبر کے بات تو کر سکتے ہو لیکن میں آپ کے اس احترام کی جو اینک لگی ہے نا آنکھوں پر میں اس کو ہٹاتا ہوں تھوڑا سا درہ قریب کرتا ہوں آپ سے اپنے آپ کو دو چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک ممبر ایک محراب اس ممبر پہ آنے کے پہلے شرائط تھے کسے لانا ہے کسے نہیں لانا آج کوئی شرط نہیں ہے بہت ذمہ داری سے میں بات ارس کر رہا ہوں اور جس کو احتراز ہو میرا نمبر لے لیں اساس آپ پہ ہے میرا نمبر مولانا پہ بھی ہے اور ابھی میں رات صبح تک ہوں آپ پوری رات مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں جو باتیں میں آپ کی درمیان پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی وہ نہیں ہے نہ کوئی غرور ہے نہ کوئی تکبر میں ایک ذہن میں بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ میں نے کل کی محلیس میں جو لوگ تھے ارز کیا تھا نا کہ رسول کی جگہ نبوبت نام نہیں ہے ایک منصب ہے اس کی جگہ وہ آئے گا جو وہ سلائیت رکھتا ہو سب سے پہلے واضح کرو یہ ممبر ہے کیا ممبر وہ جگہ ہے جہاں سے درس دیا جائے ممبر وہ جگہ ہے جہاں سے تعلیم دی جائے ممبر وہ جگہ ہے جہاں سے بیماروں کو دوہ دی جائے ممبر وہ جگہ ہے جہاں سے ایمان اور عقیدے میں مضبوطی لائی جائے تو جب یہ ساری کوالٹی اس ممبر میں اور یہ ممبر کا حق ہے تو یہاں پر دوائی دینے والا ڈاکٹر ہی آئے بھائی کمپورڈر نہ آئے اگر یہ درسگاہ ہے تو یہاں پر استاد ہی آئے شاگرد نہ آئے لیکن اب بہرحال ہم کسی کو بھی لاکے ہم سوچنے سے ذکر کر رہا ہے نہیں ذکر تو آپ بھی کر سکتا ہوں اور ذکر کے لئے کوئی بہت بڑی چیز کوئی ہے کہ یہی چیزیں ہوں ذکر اہل بیتی اگر آپ پر کرنا ہے تو جس طرح قرآن مجید کی پوری تلاوت کرنا اچھی چیزیں سواب ہیں لیکن نہیں آتا تو خالی بسم اللہ پڑھ لو تو اگر آپ کے پاس کبھی ایسا بھی موقع ہو جائے کہ کوئی ذکر کرنے والا نہ ہو تو اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال سے کچھ نہ کریں آپ اگر کوئی نہ ہو تنائم ہے صرف زبان پہ یا علی یا علی یا علی یا علی کرنے لگے یا حسین یا حسین یا حسین کہنے لگے یا ابباس یا ابباس یا ابباس مجلس ہو جائے گی مجلس ہو جائے گی لیکن آج بھی الحمدللہ یہاں پر آنے اور لانے کے شرائط ہو یا نہ ہو ہم نے ختم کر دیا ہو لیکن مسلح پر لاتے وقت ہم چیک کرتے ہیں اجازہ ہے یا نہیں کس مدر سے کہیں کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں قیرت کیسی ہے علمی صلاحیت کیسی ہے یہ ہوتا ہی ہوتا میں ایک مسئلہ بیان کر دوں شیعوں کے یہاں یہ عقیدہ نہیں کہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو آپ جو لوگ ایران 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 زیارتوں پہ جا چکے ہیں وہ ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہوگا انہوں نے ہر نماز سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اب مثلا نماز مغرب فلاں کے پیچھے عشاء فلاں پڑھائیں گے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ کون ہے یعنی میں لفظوں کو بدل کے کہہ دوں شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کو امام کے بارے میں پتا ہو خالی یہ نہ ہو کہ امام ہے خالی امام پہ یقین نہ ہو امام کے بارے میں پتا بھی ہو اے اے میرے بڑی ایک کیپتی میں نے ایک عجیب بات کہی ہے آپ کے درمی ایک مسئلہ رکھا ہے امام کے بارے میں پتا ہو تو اب جو محراب پہ مولوی ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں سلاحیت ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہے تو یہ بات کنفرم ہے کہ ممبر پہ آنے والا افضل ہے میں انکار نہیں کر رہا ہوں بھائی لیکن اس سے زیادہ ایک درجہ یا کہیں نہ کہیں وہ مسئلہ پہ جو آ رہا پھر بھی وہاں تحقیق ہے اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم احترام زاکر میں جو وہ کہتا ہے وہ سن لیتے ہیں ہم بولتے ہی نہیں اب میں احترام کی اینک تھوڑی سے ہٹانا چاہتا ہوں آپ کے درمیان سے اگر بات بری لگے تو مجھ سے باد ملی صاحب کہیے گا سرکار یہ مثال آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بات عقل میں نہیں آئی عشاء کی کتنی رکعت نماز ہے چار الحمدللہ مولانا نماز پڑھا رہے ہوں اور یہ تیسری رکعت میں سلام پڑھنے لگیں سلام تو چوتھی میں پڑھا جائے گا نا تشاہو دوسریوں پڑھا جائے گا جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور مولانا تیسری رکعت میں بیٹھ کے سلام پڑھنے لگے ہیں تو آپ پیچھے پڑھیں گے تھوڑا سا غور کرنے آپ پیچھے سے کیا کہتے ہیں ایک لکمہ دیتے ہیں نا میں بس یہی پہ رکھ کے آن سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ احترام میں زاکر کو نہیں ٹوکتے تو مولوی کو کیوں ٹوک رہے ہیں ایک لمحے کے لئے بات دیکھیں بات سمجھیں کچھ یہ تنز نہیں ہے سمجھیں اس کو خدا کے بات دے تو یہ نہ کہ یہ میں احترام میں نہیں ٹوکتے آپ کو یہ پتا ہے کہ عشاء کی چارے تو تین پہ ختم نہیں ہو سکتی اس لئے ٹوک دیا لیکن تاریخ اسلام کیا کہتی ہے قرآن کی آیت کیا کہتی ہے روایت کیا کہتی ہے ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا اس لئے جو زاکر نے پڑھ دیا ہم نے سن لیا ایک چیز اب ٹوکنے کا طریقہ بھی کیسا ہونا چاہیے یہ بات بھی آئے میں نا یہ بات بھی در کیا کبھی کسی نے پیچھے دیکھا مانو نہ کھڑے ہو جائیے نا 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 شیعہ یعنی عدیب شیعہ یعنی مینرس والا شیعہ مسلمان یعنی جس کے پاس عدب ہو تحزیب ہو تمدن ہو لقمہ دیا جائے گا وہ بھی لفظ موین کرے گی شریعت آپ اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے اسی طرح علماء نے زاکرین کو ٹوکنے کا بھی طریقہ بتایا تھا ہمیں لڑنا نہیں ہے لڑنا دوسروں سے ہے بھائی ہم تو اپنے ہیں ہم لوگ اپنے ہیں اس کے آسان طریقہ علماء نے بتایا تھا کہ آپ علماء کے پاس جا کے بیٹھئے باتیں کیجئے سرکار یہ بات تھوڑا سا دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز جب آپ پیش نماز کو ٹوکتے ہیں تو جماعت کے بعد کیا سب مل مل کے دیکھتے ہیں کس نے ٹوک آئیج یہ اہم بات ایک ہمارا نوجوان جو زاکر سے سوال نہیں کرتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اگر کسی بیچارے نے سوال کر لیا تو پوری قوم اس پر پل جاتی ہے ہمیں شرم نہیں آتی دو کتابیں کیا پڑھ لیں تم عالم سے سوال کرنے لگے تمہاری اتنی امت ہو گئی ارے میرے بھائی یہ اگر سوال نہیں کرے گا تو غیر قوم کو کیسے بتایا گا جا کے جب پیش نماز نے تیسری پہ نماز جماعت روکی تھی تو جب کسی نے ٹوکا تو کبھی ایسا ہوا کہ نماز تمام کرنے کے بعد صدر صاحب نے سیکیٹری صاحب نے کہا وہ پکڑ گیا اللہ حضرہ کون تھا کبھی ہوا اچھا پھر چوتھی چیز جو زاکرین برا مان جاتے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوگی ان تک بھی بات جائے گی سب سنتے ہیں ہم ویسی بہت بدنام ہیں تو کبھی پیش نماز نے بھی غصے میں آپ سے کہا میں کل سے نماز نہیں پڑھاؤں گا کبھی صدر صاحب سے کہا کہ آپ کی آئے کے لوگ بڑے بتمیز ہیں ہمیں ٹوک دیا کبھی ہوا میرے عزیز ہو یہ پرسنال لائف نہیں ہے یہ شریعت کا معاملہ ہے شریعت آپ کی اپنی نہیں ہے ہم ممبر پر آنے والے شریعت کے ٹھیک ادار نہیں ہے شریعت کے خادم ہے تھوڑا سا دیان دے لیں میرے عزیز ہو تو یہ اپنے ذہن میں آپ رہے یہ جو سوال جواب محلیس کے بعد ہیں یہ جو باتوں کو سمجھنا ہے یہ سنتیں بھی زہرہ بھی ہے مگر سنتے غور نہیں کرتے ہیں میں نے کل آپ کے درمیان بات روکی تھی میں بھی اس کو ٹیش کر رہا ہوں زاکرین سے آپ کو سوال کرنا چاہیے مگر اب یہ بھی نہیں کہ جو بات نہیں آرہی آپ پہلے خود اس کو کتاب میں دیکھیں سمجھیں انیلائز کریں اور جب بالکل ہی تھک جائیں پھر آکے آپ زاکرین سے پوچھیں اچھا سوال بھی وہ نہ کی سوال پر آئے سوال ہو امتحان نہ ہو اکثر زاکرین ہم سے وہی سوال ہوتے ہیں کہ جو سوال آپ جانتے ہو یا جس کا جواب آپ کو دو تین عالم پہلے دے چکے ہیں مگر عالم ہمارا وہ یہ کہ ہمیں دل لی جانا ہے اور دل چارہ کے دل لی جائیں استخارہ دکھوایا منا گیا پھر آدھے گھنٹے بست کبلا پھر دیکھئے گا پھر منایا پھر دیکھئے گا پھر منایا مہیں انجومن والے آئے نوجوان کہ نور افیل افل کی محفل کرنی ہے ایدے دہرہ دشمنوں کا پتلہ جلانا ہے کچھ مٹھائی کا دے دیجئے کچھ نظر انیاز کر دیجئے کہا اب ہی نہیں دے رہے اب استخارہ دیکھ لے دیر چا اب استخارہ وہاں ایک بار منا گیا پھر دوبارہ کبھی نہیں دکھتا دیکھے بات سمجھئے گا کیونکہ جہاں دل نہیں ٹھکتا وہاں استخارہ بھی دوبارہ نہیں ہے اور جہاں کے لئے دل چاہ رہا بار بار استخارہ منا ہے بار بار دیکھا جاتا ہے بار بار دیکھا جاتا ہے یہی مسئلہ ہمارا ہے ہم سوال اس لیے نہیں کر رہے زیادہ تر کہ ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے ہم سوال یا تو سامنے آنے کو زلیل کرنے کے لئے کرتے یا دوسرے کو آئے احساس دلانے کے لئے کرتے یہ شریعت کا معاملہ ہے شریعت کے معاملے میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے جو دین سکھاتا ہے جو پیغمبر سکھاتا ہے کبھی مولای کائنات کسی کے سوال پر ناراض ہوئے کیسے کیسے سوال ہوئے مولای کائنات سے امام حسن سے کیسے کیسے سوال ہوئے رسول سے کیسے کیسے سوال ہوئے یہ پورا ٹوپک ہے کہ کس کس طرح کے سوال ہوئے مجھے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جودہ کے اشش نے سوال کیا تھا جب مولانا سالونی کا دعویٰ کیا میرے سر میں بال کتنے حضرت علی کو میں ایک تاریخ کا ایسرونٹ نہیں ہوئی میری بات لوگ جانتے ہیں بڑے شاید آپ کو یہ بھی ہوگے کہ ہاں پھز گئے ہم لیکن ذرا سنیے حضرت علی کو خلافت کتنے سال بعد ملی رسول کے یہ سنیے بات یہ اہم بات کتنے سال بعد مولا کائنات کو ظاہری خلافت رسول کی وفات کے کتنے سال بعد ملی پچیس سال بعد پچیس سال کا پیریٹ چھوٹا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے حضرت علی نے ممبر پر آنے کے بات تھا سالونی سالونی میں نے دستی عدب جوڑنے کے بات کہا مولا آپ نے کبھی غرور تکبر نہیں کیا یہ سالونی کے دعوے میں کیا احساس ہا نہیں لگتا تھوڑا سا غور کریں غور نہیں کر رہے میں ایک بات رکھ رہا ہوں آپ کے درمیان لیکن رسول اسلام کے سچے جانشین نے ممبر پر آ کے سب سے پہلے یہی سوال کیا سوال کرو پوچھو پوچھو اب جس نے پچیس سال اب آپ ان بچوں کو کسی کو کھڑا کر دیں جن بچوں نے کبھی سوال ہی نہ کیا وہ کیسی باتیں کریں گے دیکھیں ایک لمحے کے لئے سوچی جو بات میں آپ کے درمائے رکھنا چاہتا ہوں بڑی اہم بات ہے پچیس سال کے پیریٹ وہ تا ہے کہ جب جو بھی خلافت پہ آیا اس نے کبھی سوال نہیں کرنے دیا اچھا سوال تو جب کرنے دیتے خود پتہ ہوتا اگر خود پتہ ہوتا تو بہتر بہتر تو ایک فیگر ہے یہ کوئی کہتے ہیں علی نوتی تو ملاک ہو جاتے سب نے کہا یہ لے کے اول سے ماویہ تک یہ تاریخ کا جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں کسی بھی کتاب میں اڑا لیجئے گا سب نے یہ کہا ہے سب نے یہ کہا ہے کہ علی نوتی تو ملاک ہو جاتے اچھا حضرت علی جواب بھی دے دیتے تھے تحجب کی باتیں حضرت علی کے تو چاہیئے تھا کہ جواب نہ تھے کہ ان کی حکومت گرا دیں لوگوں کو باغی بنا دیں لیکن جواب دے کے مولای کائنات بتارنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے میار سے کبھی نہ گرو اپنی اہمیت پہچانو ہم منصب کے محتاج نہیں ہیں ہمارا منصب ہے لوگوں کی مدد کرنا ہمارا منصب ہے لوگوں تک علم پہنچانا تو ہم تخت پہ رہیں یا نہ رہیں ہم دلوں میں رہتے ہیں اب جس قوم نے پچیس سال تک سوال نہیں کی ان سے آپ کیا امید کر رہے ہیں وہ حضرت علی سے پوچھیں گے آسمان پہ کیسے جائے ہوں وہ ایسی بابلے والے سوال کریں گے اب اسی طرح کے سوال ہماری قوم میں بھی کچھ ہوتے ہیں کتابوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تحقیق کے بارے میں سوال نہیں ہوتا اہلِ بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا حضرت علی کا کردار دشمنوں کے سامنے کیا تھا اس پہ سوال نہیں ہوتا پیغمبر اسلام کے نے کیا کیا تعلیمات فرمائی ہیں کاروباری کاروبار میں ترقی کے کیا راستے بتائیں حضرت علی نے زندگی جینے کا کیا طریقہ بتایا ہے امام حسین نے کس معاشرے میں زندگی جی کے کس طرح بتایا ہے مطلب ہمیں اچھی باتیں کیا لگتی ہیں میں وہی باتیں ہیں جو سب زاکری پڑھتے ہیں لیکن صرف لہجہ بدلتا ہوں میں تھوڑا سا میں اسی لوز بدلوں گا ہلکا سا ہمیں اس وقت بہت اچھا لگتا ہے اور ہم زاکری سے بہت خوش ہوتے ہیں جب زاکری ممبر پر آتا ہے صحیح ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے میں اس سے اعتراض نہیں ہے وہ فضائل سنا رہا ہے بہت صحیح ہے اس سے اعتراض نہیں ہے لیکن ذرا ایک لمحے کے لئے گھر گر ہمیں اس وقت بہت اچھا لگتا ہے جب زاکری ممبر پر آ کے کہتا ہے کہ آپ کو شجاہ چاہیے حضرت علی کے در پر آؤ آپ کو سلو کا سلی کا دیکھنا ہے تو امام حسن کے در پر آؤ جہاد کا طریقہ دیکھنا ہے تو کربلا امام حسین کے در پر چلو عبادتوں کی زینت دیکھنے تو امام زین اللہ عبدین کے در پر آ جاؤ علم کے دریجے دیکھنے تو امام باقر کے در پر آ جاؤ یہ بات حقیقتیں اس سے انکار نہیں ہیں لیکن ایک لمحے کے لئے سوچئے کتنا اچھا ہو کہ جب ہماری قوم میں خوش شجاہ پیدا ہوں برادری میں شجاہ پیدا ہوں جب ہم کہیں کہ ہم علی مرتضی کے ماننے والے ہیں جب ہمیں صلح کرنا آ جائے کمپرمائز کرنا سیکھ جائیں جب کہیں ہم حسین مجتبہ کے ماننے والے ہیں جب باطل کے خلاف جنگ کرنے کا سلیکہ پیدا ہو جائے اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ ہم سامنے والی طاقت سے نہ ڈریں صرف سچ بولیں جب ہم کہیں کہ حسین کے ماننے والے ہیں جب ہم بھی عبادتوں سے مسجدوں کو مجلسوں کو اسکولوں کو بھرنے لگیں جب کہیں زین اللہ عبدین کے ماننے والے ہیں جب ہم جگہ جگہ تعلیماتِ علی بیت کے اسکول کھولنے لگیں دین سکانے لگیں جب کہیں باخر علم کے ماننے والے ہیں جب ہماری زبان پر سچ رہے صادق رہے سچے بن کے زندگی گزارے جب کہیں کہ امامِ جعفر صادق کے ماننے والے ہیں جب غیزِ الٰہی مسلطِ الٰہی کو سمجھنے لگیں جب کہ موسیٰ قاظم کے ماننے والے ہیں جب ہماری زندگی ہمارا کاروبار ہماری لائف رضاِ الٰہی میں گزرنے لگے تو ہم کہیں کہ امامِ رضا کے ماننے والے ہیں جب ہمارا پورا گھر ہمارا ماحول تقویٰ الٰہی میں رہنے لگے ہمیں پتا ہو کیا حلال ہے کیا حرام کیا مکروح ہے کیا مستحب کیا انجام دینا ہے کیا انجام نہیں دینا جب ہم کہیں کہ محمدِ تقی کے ماننے والے ہیں جب ہمارا دسترخان بھی پاک ہو ہمارا کاروبار بھی پاک ہو ہمارا خون بھی پاک ہو ہماری سوچ بھی پاک ہو ہمارا لباس بھی پاک ہو جب کہیں علی نقی کے ماننے والے ہیں جب ہم لیک لشکر کی صورت میں پوری برادری ایک پلیٹ فارم پر ایک ساتھ ماتھم کریں صرف یہ نہ ہو کہ بچے کریں بولے نہ کریں بولے کریں بچے نہ کریں سب خلاحے خدا میں ساتھ خرج کریں سب ایک ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلیں سب قدم سے قدم ملا کے چلیں جب ہمیں یہ کہنا چاہئے ہم حسنِ عزقری کے ماننے والے ہیں اب میں یقین سے کہتا ہوں گیارہ صفات آپ پیدا کرو اب پردے سے آواز آئے گی اب تم ہمارے ماننے والے ہو ہمانے کے لئے تیار ہیں ایک سال بات پڑھ دیئے میلوکہ محمد وعالی محمد اہلِ بیت علیہ السلام کی جو باتیں آپ کو پسند ہیں وہ اپنی زندگی میں ڈھالیں گے یا نہیں ڈھالیں گے یہی تو محبت ہے یہی تو دوستی ہے قرآن کہتا ہے اگر تم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اتباہ کرو اتباہ خالی پکارنے کا نام کوئی ہے اتباہ کا مطلب ہے جو وہ کہہ دیں وہ کرتے ہیں اتباہ پھر چونچ رہا نہ ہو مگر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سوال نہیں کرنا چاہئے سوال کرنا چاہئے یہ فرشی عزا ہے ہمیں قرآن کی مطالق سوال کریں قرآن کی مطالق سیمینار ہونے چاہئے مگر مسئلہ کیا ہے کیونکہ میں بات کہتا ہے چلائے جاؤں جب میں یہاں تاکا چکا ہوں مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیں یہ یقین دلا دیا گیا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اس بات پر اعتراض ہوگا میرا اور اعتراض کرنا آپ کا حق ہے ڈسکس کیجئے گا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جنت کے لئے جنت میں چلے جائیں گے لیکن جتنی ریسرچ میں نے کی اسلام میں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ شیعہ قوم جنت کے لئے نہیں ہے شیعہ قوم صرف جنت کے لئے نہیں ہے شیعہ قوم کو مانگا اس لئے گیا ہے تاکہ دوسروں کو جنت میں لے جا سکیں یہ سن لیجے مسئلے کو اب ان بچوں ابھی تو بچے بہت ہم سے زیادہ ایڈوانس اب تو کہتے بھی ڈل لگتا ہے ان بچوں کے لئے کوئی کہیں اب تو بلکہ کسی بھوڑے کے لئے کہیں مطلب ایک آئی فون ہے یا کوئی اس طرح کا مہنگا موبائل اس پہ بچہ ایک گیم کھیلنا ہے اس کو گیم سے مطلب ہے نا اب کوئی اس سے وہ موبائل چھینے اور ایک چائنا کا موبائل دیتے اس کی ہاتھ میں یہ بچہ کتنی دیر تک روئے گا اسے پتا ہی نہیں اس کو تو مطلب ہے موبائل سے مطلب ہے گیم کلنے سے مطلب ہے لیکن جس کی وہ قیمت جانتا ہے جو اس کو پتا چلے گا اس کی عظمت کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے ہمیں بہت سستے میں ٹھکا گیا ہے میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں میرے ہوں تو ریکارڈ ہو رہی ہے میرے ایک جملہ ریکارڈ ہے ہمیں بہت سستے میں بہلائے جا رہا ہے کہ آپ جنت کے لئے ہوں جبکہ میں نے تاریخ میں یہ پڑھائے کہ اگر آپ کے دل میں محبتِ علی ابن ابھی طالب ہے تو پروردگار آپ کو اتنا اختیار دے دیتا ہے کہ جس زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو جنت تو جنت نام لینا پڑے گا تاریخ میں ایک نام ہے بہلول بہلول کو لوگ اقلمند کہتے ہیں بے وکوف دیوانہ دیوانہ کہتے ہیں نا ہم کیا مانتے ہیں اپنے آپ کو مولانا کو سمید ہم میں ہے کوئی جو اپنے آپ کو دیوانے ہیں ہمارا سب کا دعوی ہے ہم بہت بڑے اقلمند ہیں دیکھیں مشکل یہ ہے کہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی اور جاہل دونوں نکتان دیں کیونکہ نہ جاہل سنتا ہے نہ زیادہ پڑھا لکھا سنتا ہے ارتے دونوں ہیں سمجھ جائے نا بات کو اسی لیے اپنے اہلِ بہت نمو بھی میں بتا ہوں آپ کو لیکن یہ بات بتاتا چلوں بس تاکہ بات میری کمپلیٹ ہو جائے کہ جو ہم سوچتے ہیں خالی ہم جنت کے لیے جنت وہ چھوٹی چیز ہے جنابِ بہلول معصوم نہیں ہے امام نہیں ہے ایک چہانے والے ہیں نا چہانے والے ہی تو ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں جنابِ بہلول نے کہتے ہیں زبیدہ دے جنت کا گھر ہے ہوا یا نہیں ہوا یا نہیں ہوا ہو گیا نا تو اس کا مطلب پروردگار اس واقعے میں شاید تاریخ کے اسلام سے آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ تم جنت کے چکر میں نہ پڑھو علی کی محبت وہ دل میں پیدا کرلو صحیح سے جس جگہ قدم رکھو گے وہ جگہ جنت بنا دوں گا سلوہ دیجئے محمد والے محمد اور ہماری جنت یہودیوں کی جنت کی طرح تو ہے نہیں چھوٹی سی ہو ہماری جنت تو جنت ہے ہمیں جنت میں جانا ہے ہمیں جنت میں جانا ہے نہیں میرے بھائی ہمیں مقصد کے تحت شہزادی نے مانگا ہے کسی مقصد کے تحت بلائیا ہے اب جنت میں آپ دوسروں کو جب ہی لے کے جاؤ گے جب جنت کے لائے خطو بن جائیں ایک مریض کو بھی اسپتال میں دیکھنے جاتے ہیں تو ہسپیٹل کے قوانین کو فالو کرنا ہوتا ہے ماس لگا لو یہ لگا لو ہم تو ایسی جائیں کہا نہیں بھائی صاحب مریض کو بھی خطرہ ہے اور آپ کو بھی خطرہ ہے اصول ہیں ہر جگہ کے دوسرا جو اہم بات ہے کہ ہم نے آپ سے کہہ دیا آپ جنت میں چلے جاؤ گے اچھا ہم کون ہے بھائی جنت باتنے والے جنت میں ہر آدمی چلا جائے گا جس آدمی سے ازا خانے کے اندر تک نہ آیا جاتا ہو دیکھیں بہت قیمتی باتیں ہیں یہ وہ سامنے کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو واقعا آپ کا میعار نہیں ہے مگر میں اتنا ہی پڑا لکھاؤں میری ہی مجبوری ہے کہ میں نہیں اسی طرح کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جنت میں جانے کے لیے شرائع تھے مسئلہ خالی جنت میں جانے کا نہیں ہے مسئلہ یہ کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اہلِ بیت کے پہلوں میں بیٹھنے کا ہے ہمارے ایک استاد مثال دیتے تھے کہ ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہوں اور وہ ایک سے ناراض ہو ایک سے خوش ہو اور عید کا دن جب آئے گا تو عیدی تو دونوں کو دیتا ہے بس فرق یہ ہے کہ جس سے خوش سینے سے لگا کے دیتا ہے اور جس سے ناراض ہیں مو موڑ کے دیتا ہے علی کائنات کے باپ ہیں امت کے باپ ہیں ہمیں جنت کا لالش نہیں ہے ہمیں تو مولا کے سینے سے رکھ کے جہاں چاہے رکھ دیں کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ جہاں یہ ہوں گے وہی جگہ جنت ہوگی جہاں یہ ہوں گے وہ جگہ جنت ہوگی یہ پورے واقعاتیں اس پر ملی جانا یہ پوری بحثیں جہاں یہ ہوں گے وہ جگہ جنت ہوگی اور خود جسا میرے مومن کو مانتے ہو کہتے ہیں پربردگار میں جہنم کی آگ پہ صبر کر سکتا ہوں مگر تیری جدائی برداشت نہیں ہے میرے دیتے تو پانچ دن نکل گئے حق کے ممبر ادا نہیں ہو پایا بہت ساری باتیں تھیں جو آپ تک نہیں پہنچا پائے لیکن یہ یقین کامل ہے کہ جتنی باتیں کہیں ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ عمل ہوگا کوشش کریں گے ہم لوگ کہ ان باتوں کو ریپیٹ کریں اور اپنے عقائد اپنے معاملات کو اس طرح بنا لیں کہ ہمیں دیکھنے والا ہمارا امام کے یہ میرے اپنے ہیں سیلیکشن ہوگا ماں پر بھرتی ایسے نہیں ہوگی اور یہاں پر رشوت نہیں چلے گی بھائی یہاں اسمت کی محل لگی ہے نبی معصوم اللہ امام یہاں سب اسمت کی محر بڑی قربانیاں اور بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت ختم ہو چکا جو آپ کے دمائن رکھنی تھی بڑی قربانیاں ہیں اور بڑی محنت اور مشکت کے ساتھ اور بڑا پیسہ خرچ کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں آتے ہیں جب ہم کسی کے دربار میں جاتے ہیں یا تو کچھ لے کے جاتے ہیں یا لے کے آتے ہیں شہزادی ہماری اتنی حیثیت نہیں مولا کہ ہم یہاں کچھ لے آئیں بس آپ کی بارگاہ میں دو ہے کہ اپنے دربار سے ہمیں خالی نہ جانے دینا ہماری حیثیت نہیں کہ یہاں کچھ لے آئے ہیں ہم تو اس قدر کنجوس سے ہو جاتے ہیں کہ دو آنسو بھی رمال سیدہ میں نہیں دے پاتے ہیں اور نہ رونے اور آنسو نہ نکلنے کی وجہ بھی کبھی تلاش کیجئے گا جب گناہوں کی کسرت بڑھ جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے لیکن ہمارے لاکھوں سلام ہمارے امام کے اوپر جس نے ہمیں رونے اور گریے کے بھی آداب بتائے امام نے وہ گریے کے آداب بتائے جسے ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں لیکن ہماری عوام اور ہم بہت کم فالو کرتے ہیں اور ہم نے فرمایا کہ ایک تو آوازوں سے رویا کرو کہا مولا آوازوں سے رونا نہیں آتا کہا کوئی بات نہیں آنسو رو پوچھنے والے نے کہا مولا آنسو بھی نہیں آتے تو بس ایک جملہ امام نے کہا یہ بڑا درد بھلا جملہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں آتے نا تو بس اتنا کیا کرو کہ اپنے سروں کو جھکا لیا کرو اور سروں کو جھکانے کے بعد سوچا کرو کہ جو ذاکر پڑھ رہا ہے کہ یہ واقعہ نے اہلِ بیت پر کتنی مصیبتیں بھی تھی اربابِ ازا ایک جوان لال کے لاشے پر ماں یہ نہیں سوچتی کہ میرا برابر والا دیکھنے والا کیا کہہ گا میں کس طرح رو رہا آپ خوش قسمت ہو اے شام میں رہنے والی بی بی سکینہ آؤ اور آکے نزاداروں کو دیکھو ان کی آوازیں بلند ہیں مگر کوئی روک نہیں رہا کوئی ٹوک نہیں رہا مگر سکینہ بی بی کو ایک درد کلت آئیے کہ ہم کب کھل کے روئیں گے کیونکہ رونے نہیں دیا جاتا تھا تاریخ کہتی ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد سے مدینے تک انہیں رونے نہیں دیا گیا ہے رونے نہیں دیا گیا ہے تاریخ آپ پڑھے جہاں رونا چاہتی تھی کبھی تماشے لگتے تھے کبھی تازیانے لگتے تھے کبھی قیدی بنایا جاتا تھا تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے شیری کا شیری کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اس میں علامہ زفر نقوی کو میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا وہ اس چیز کو نقل کرتے ہیں کہ کس قدر ظلم تھا اہلِ بیت کے اوپر بس یہی مسائب کے دو جملے ہوں گے اور دو آنسوں نکل جائیں کہ میری بخشش کا ذریعہ یہ ہو جائے گا کیونکہ شفاعت اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ کر فرم ہے جو روئی یا رولا یا رونے جیسی شکل بنائے تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین سے شیری نے وعدہ لیا تھا کہ مولا میرے گھر ضرور آئیے گا مولا میرے گھر ضرور مہمان ہوئیے گا امام نے کہا تھا ہاں شیری میں تیرے گھر ضرور آؤں گا اور جا شیری اب ہم تجھے آزاد کرتے ہیں تو علامہ لکھتے ہیں کہ جب شیری کو آزاد کرنے کا وقت قریب آیا تو اہلِ بیت علیہ السلام کے رواج تھا جب مہمان جاتا تھا تو تحفے طوائب دیے جاتے تھے تاریخ کہتی ہے شیری در بہار آئی اور سب بیبیوں سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو سب بیبیاں جہاں بہت سی چیزیں لاکے دے رہی تھی اس میں ایک چیز کومن تھی وہ تھی چادر اجر ایک چیز کومن تھی جو تھی چادر جو بیبی تھی وہ چادر لا رہی تھی تاریخ کہتی کہ شیری نے امام سے کہا مولا اتنی چادروں کو میں کیا کروں گی تو شاید آواز آیا شیری جا تو ان چادروں کو لے جا ایک وقت وہ آئے گا جب ان چادروں کو مانگا جائے گا اجر کومن اللہ تاریخ کہتی ہے شیری نے اپنا محل نجف کے باہر بنایا کوفے کے باہر بنایا شیری کا محل بن گیا اور لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے کیوں احترام کرتے تھے یہ آل رسول کی کنیز میں رہی ہے یہ آل رسول کی خادمہ رہی ہے اور علاقے والوں کو یہ پتا تھا کہ حسین نے وعدہ کیا ہے شیری میں تیرے گھر آوں گا کہا جب امام کا وعدہ ہے جب امام آئیں گے تو ہمارے یہاں بھی برکت ہو جائے گی تاریخ کہتی ہے وقت گزرتا گیا سال گزرتے گئے مگر امام نہ آئے امام کا کافلہ نہ آیا شیری نے اپنے محل میں باقاعدہ کمرے بنائے تھے روایت کہتی ہے کمرے سجائے تھے یہ حسین کا کمرہ رہے گا یہ زینب بی بی کا کمرہ ہوگا یہ بچوں کی کمرے ہوں گے تاریخ کہتی ہے یہ سجائے بڑی تھی کہ اس کو ایک خبر ملی کہ ایک جنگ ہو گئی آ گیا میں کربلا میں کہ کوئی باغی ہے جس نے وقت کے یزیز کے خلاف آواز اٹھائی باغیوں کا ختل کر دیا گیا راوی کہتا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب وقت گزرتا گیا یہ مایوز بیٹھی ہے ابھی تک میرے مولانا آئے میں انتظار کرتی رہی مولانا آئے تاریخ کہتی ہے کہ شیری کے محل کے بار کسی دعا کے آواز دی درواز فوجی یزیدی تھی ظالموں کی فوج تھی اس نے کہا کہ ہم رات کو قیام کرنا چاہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں شیری نے کہا آ جاؤ میرے تو نبی نے امام نے فرمایا ہے مہمانوں کو واپس نہ لوٹا نہ پردیسیوں کو واپس نہ لوٹا نہ شیری نے کہا دروازے کھول دیے جائیں دروازے کھولے گئے تو شیری نے منظر دیکھا یہ اسیر ہیں یہ کہنے کہ نیزہ پیسر کہا یہ کون ہیں کہا یہ باغی لوگ ہیں بس شیری نے کہا کوئی بات نہیں آپ آ جاؤ جب ان کو اندر لے جایا گیا کھانا پانی ان کے سامنے پیش کیا گیا تاریخ کہتے شیری کے اندر سے کا آواز آئی یہ بڑے شریف قیدی لگتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ لگتے ہیں شیری قریب آگے کہتی ہے حیضہ لیے لوگوں اتنی اجازت دے دو اتنی اجازت دے دو میں زمانت لیتی ہوں یہ فرار نہ کریں گے میں ان کو بھی اندر لے آؤں میں ان کو بھی اپنے گھر پر لے آؤں تاریخ کہتے ہیں شیری کو اندر آنے شیری کو اجازت ملی جب شیری لے آئی تو جگہ کم پڑھنے لگی تو وہ کمرے کھولے گئے جو زینب کے لیے بنایا گیا تھا سمے کلسوم کے لیے بنایا گیا تھا اللہ مزفر لگ بھی پڑھتے ہیں کہ جب وہ کمرے کھول دیے گئے تو ان کو پٹھایا گیا اب وہ درد کے جملے سرو میں نہیں سمام کر دوں گا بہت گریہ کر لیجئے گا تاریخ کے دن شیری نے کہا اے زالے لوگو یہ شریف لوگ لگتے ہیں ہمیں اتنی اجازت دے دے جب یہ آئی گئے ہیں ہم ان کے ہاتھوں کو کھول دیں رسن بستا ہے یہ قیدی پرار رہوں گے ان کے ہاتھوں کو کھول دیا گیا اب جب شیری ہاتھوں کو کھول کے چلنے لگی ایک آواز آئی شیری ارے ان سے یہ کہہ دے ہمارے شہدہ کے سروں کو بھی دے دو تاکہ ہم دیکھ لیں وہ پورا واقعہ جو اللہ کا پہتے ہیں جملے کے لیے اب جب انہوں کے نیزہ کے سر آئے اور بیبیوں کے سامنے آئے شیری نے ایک منظر دیکھا کہ عجیب قیدی ہے سامنے شہدہ کے ان کے سر ہے مگر آوازیں بلند نہیں ہو رہی آواز بلند نہیں کر پا رہے شیری نے کہا بیبیوں تم کیوں نہیں روتی کہا کیسے روے جب آواز بلند ہوتی ہے تازی آنے برسائے جاتے ہیں ارے ان سے اجازت لے لے شیری نے آکے کہا ارے اتنی اجازت لے یہ اپنوں کو رو پائے بچے سے اجازت ملی شیری نے کہا بیبی تمہیں اجازت رو لو اب شیری نے کہا ہائے شیری نے سو آواز کانوں تک آئی زینب بیبی کے جملے ہائے میرا بھائیا حسین بس شیری نے ترپ گئے کہا بیبی سب کو رو حسین کا نام نہ لے کسی اور کا نام لے لے بس اُسری آواز آئی ہائے میرا بھائی شیری ترپ گئی اے بیبیوں تم کون ہو جو ان کے نام لے رہے اے غوازی شیری ارے تُو نے نہ بیچانا ہم نے وعدہ کیا تھا لے تیرے بیمان ہو گئے یہ لو کے نیزہ پار ارے حسین کا ساتھ میں تیری شہزادی ارے تیرے گھرا گھر لڑ گیا ہم اسیر کر لیے گئے ہم پہ کچھ نہ بچا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اللہم اکفر للمومن والمومنات والمسلمین والمسلمات تابح بینن و بینن و ملخیرات اِنَّا کَ مُجِبُود دعوات اِنَّا کَ لَا قُلِشِرِ پاک پر وردگارہ اِن آوازوں پر رحم نازل فرمائے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے جو راہِ خدا راہِ مولا میں دامے دیر ہمیں سکن حصہ لیتے ان کی جان و مائز و تابر کی حفاظت فرمائے ہم سب کو اس طرح ہم بنا جیسے ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے مابود ہمیں قرآن سنت اہلِ بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے ازادار و ازاداری کی حفاظت فرمائے ماتھمداروں کی حفاظت فرمائے پر وردگار مزار مقدسہ کی حفاظت فرمائے وہ ذرائع فرام کرا کہ جل سے جنت البقی کی تعمیر ہو سکے مجھے بھی حق بہنی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرمائے مابود تجواز تمہام دوار ہم زیادہ دیر نہ لگا امام کے ظہر میں تاجیر فرمائے تاجیر فرمائے ماتھمیں اسے